اسلام علیکم میں ہوں اکمال اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں آر این این سب سے پہلے حبر شامل کہتے ہیں رانی بوسرے جہاں ٹیچر کے پلات پر موبیل نہ قبضہ اور جان سے مار دینے کی دمکیوں کے حلاف اتجاجی مظاہرہ اور علاہ حکام سے انصاف کی اپیل کی تفصیلات کے مطابق گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول سبود ہیرو کے چیچر نے اتجاج کرتے ہوئے کہا کہ میں نے دو ہزار تیرہ میں محمد عظیم شیخ سے روڑی کنال کے قریب دو ہزار فوٹ پلات لیا تھا جس کے پیسے بھی میں نے محمد عظیم شیخ کو دیئے پلات کے کاغذات بھی میرے نام ہیں وہی پلات محمد عظیم شیخ نے مجھے بتائے بغیر دوسرے آدمی کو غیر قانونی طور پر فروخت کر دیا ابھی پلات مانگنے پر محمد عظیم شیخ مجھے اور میرے ہاندان کو قتل کرنے کی دمکی دے رہا ہے میں وزیراعلا سندھ آئی جی سندھ آئی جی سکھر اور علاہ حکام سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے اور میرے پلات پر قبضہ حتم کروا کے مجھے تحفوظ فرام کیا جائے رکھتے ہیں سندھ کے جانب جہاں وزیراعلا سندھ کے معاملے حسوسی نواب علی وسان کا خیرپور کے مختلف مقامات کا دورہ جس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے نواب علی نے کہا فاکستان پپس پارٹی جمہوری پارٹی ہے بلاول بٹو زداری آنے والے درکار وزیراعظم ہوگے غریب امام ایک وقت کی روٹی کھانے کے لیے پرشان ہے روزانہ لوگ بوک بدحالی سے پرشان ہو کر خودکشیاں کر رہے ہیں رانی پور کشم اور واقعے کے حلاف سیول سوسائیٹی اور صحافیوں کا رانی پور پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ مزید اس حوالے سے جانتے ہیں نمہندر اگزیو سناؤلہ سے جی سناؤلہ اگاہ کیجئے اس حوالے سے جی بلکل رانی پور کشم اور واقعے کے حلاف سیول سوسائیٹی اور صحافیوں کا رانی پور پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ واقعہ کے ملوز برزمان کو سرعام فاسی دینے کا مطالبہ کیا ہے جی بہت شکریہ سناؤلہ ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا حابر شامل کرتے ہیں جو ہی سے جہاں سلاب کے باعث ٹوٹ پوٹ کا شکار ہونے والی سڑکوں اور پولوں کا تعمیراتی کام تحال نہ ہو سکا کارچو کے علاقے ہیروہان کی مسافر بس گاری بالبار بڑے حادثے سے بچ گئی ہیروہان جو ہی سڑک ٹوٹ پوٹ کا شکار ہونے کے باعث مسافر بس اٹھلنے سے موجزاتی طور پر بچ گئی مکینوں کا زیر انتظامیہ سے سڑکوں اور پول کا تعمیراتی کام شروع کرنے کا مطالبہ حابر شامل کرتے ہیں سیکرنٹ سے جہاں نواہی گاؤنڈ علی دیرو میں قائم گورنمنٹ پرائیم سکول کے استاذہ شگیدوان اور والدین نے پی کی پولیس کے حلاف احتجاج کیا اس موقع پر کامیرڈ محمد علی محلا موٹرو میر بہر محمد یاسین محمد حسن مقصی طالب علم بابر علی اور دیگر نے کہا کہ یہ کہاں کا قانون ہے کہ پولیس بلا جواز سکول میں ہوف احراس پھیلا رہی ہے اور اب پولیس کے ہوف سے بچے سکول نہیں جا رہے مظاہرین نے مطالبہ کرتے ہوئے ایس ایس پی شہید بینزیر آباد ڈی ایس پی سکرنڈ اور دیگر حکام سے اپیل کی کہ کی پی پولیس کے حلقاروں کے حلاف قانونی کاروائی کر کے ہم انصاف دیا جائے اور مقدس اداروں کے بچایا جائے دوسری جانب کی پی پولیسی سٹیشن کے ایس ایچو نیاز حسین کرنے آر این ایسے موقع میں کہا کہ اس گاؤں کے دو گروپوں میں جگڑا ہوا تھا تو فیصلہ ہونے کے بعد پولیس نے ہی سگنیچر کروائے تھے حبت شامل کرتے ہیں قاموں کی سے جانگستانہ حاکوں کے حلاف جمیت اہل حدیث کے زرے تمام مین بزار سے سٹی چوہ تک احتجاجی ریلی کا اینکاد کیا گیا ریلی کی قیادت امیر مرکزی جمیت اہل حدیث زیلہ گچاوالا محمد حنیف ربانی نے کی ریلی کے شرکان فرانس کے حلاف ہاتھوں میں کتبے بھی اٹھا رکھے نارے بازی کی اور کہا کہ فرانس میں بننے والے توہین امیز حاکوں کی پر زور مضمت کرتے ہیں محمد حنیف ربانی نے کہا کہ فرانسیسی سفیر کو فورا ملک بدر کیا جائے اور اپنے سفیر کو فرانس سے واپس بلایا جائے حکومت کو چاہیے کہ فرانس سے تمام تر تعلقات حتم کریں اب رکھ کرتے ہیں ہانپور کی جانگ جہاں کتوں نے شہریوں کا جینا محال کر دیا پرائمر سکول کے باہر بچے کو کتے نے کٹ لیا ذرائع کے مطابق پہلی جماعت کا طالبہ ایرم حماداللہ سکول جا رہا تھا کہ راستے میں اس کو پاگل کتے نے کٹ لیا بچے کو سکول کے عملے نے ہسپتال منتقل کر دیا ہسپتال میں بچے کو ویسکین نہ مل سکی جس کے باعث بچے کو گھر روانہ کر دیا گیا خبر شامل کرتے ہیں ٹھری میروہ سے جہاں گاؤں دائم کبیر میں کچھ دن پہلے تیار بیگم نے ہوتکشی کی تھی ان کے ورسہ نے ازام مقام ہسپتال کے ڈاکٹروں پر لگایا اس معاملے پر ہیومن رائٹس پروٹیکشن فارم پاکستان کی سینئر نائب صدر میڈم ازبیان آہاس ہیلی گاؤں دائم کبیر پہنچ کر احتیار بیگم نے واقعی کی تفصیلات ان کے والد سے لی احتیار بیگم کے باپ نے اپنے موقع میں بتایا کہ میری بیٹی کی موت کا ذیمہ وار ڈاکٹر بصیر امل ہے مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ چار دن گزنے کے بعد بھی تھری میروان پولیس واقعی کا کوئی مقدمہ درج نہ کر سکی ابروکت مٹیاری کی جانب جہاں سما برادری کی جانب سے پریس کلپ پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین نے شوکت محمود کے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا اس موقع پر سما برادری شویب سمو اویہ سمو ابو سفیان نیم اللہ نے پریس کلپ پر احتجاج کیا اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عمر کوٹ کے ازلہ دو تھی ناری میں شوکت سمو کو سرعام قتل کر دیا گیا جبکہ شوکت سمو کے ملزمان سرعام گھوم رہے ہیں پولیس کوئی بھی اقدام نہیں اٹھا رہی ہمارا مطالبہ ہے کہ شوکت سمو کے قاتلوں کو گرفتار کر کے فوری کٹیرے میں لائے جائے ہم چیف جسٹس آف پاکستان وزیر اعظم پاکستان اور وزیر علیہ السین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ شوکت سمو کے قاتلوں کو گرفتار کر کے قانونی کاروائی کی جائے انہوں نے مطالبہ کیا کہ محسوم علیشہ کے ساتھ انصاف کیا جائے محسوم علیشہ کے واقعے میں ملوث ملزمان کو سخت سے سخت صدا دی جائے اور انہوں نے آئی جی سین سے مطالبہ کیا کہ جس پولیس احلکار نے ملزم گرفتار کرنے میں اپنی بیٹی کا سہارا لیا ان پولیس احلکار کو فوری ترقی دی جائے خانپور میں ڈسٹرک پولیس آفیسر رحیم یار خان ازد سرفراز خان نے سرکلس پولیس آفیسر ڈی ایس پی فہر جوید و سرکلس کے ایس اچو سمیت ایس ڈی پیو آفیس خانپور میں میڈ دا پریس کانفرنس کی اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں سلیم اغل کی اس ریپورٹ میں خانپور میں ڈسٹرک پولیس آفیسر رحمیر خان اسد سرفراز خان نے میڈ دا پریس کانفر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زلہ رحمیر خان میں تائیناتی میرے لئے اعزاز سے کم نہیں جنوبی پنجابی کلچر کو انتہائی پسند کرتا ہوں حد تول امکان کوشش ہوگی کہ تائیناتی کے دوران پولیس اور عوام کے دریمان دوستان تعلقات کو پروان چڑھا سکوں انہوں کا کہنا تھا کہ عزت والے کام کریں لوگوں کے اتنا جو ہے نا ان کو پہلے ہی ہمارے پاس میں ہمیشہ کہتے ہیں ہسپتال میں کچھری میں تھانے میں یہاں پریشان حال بندہ جاتا ہے خوشی سے کوئی بندہ ہے ان جگہوں کے اوپر نہیں جاتا تو ہم اور الٹا اس کو پریشرائز کریں اپنا کوئی اسے نکالنے کے لیے اس بچارے کا اور نچوڑیں تو وہ اپروچ نہیں ہونی چاہیے وسائل کی کمی ضرور ہوتی ہے تفتیشیوں کے پاس اتنا نہیں ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزوں کو اپنے سرکاری خزانے سے پورا کر سکیں لیکن میں نے کل بھی جن تھانوں سے بات کیا آج بھی جن سے کروں گا آپ کے سامنے اس لیے یہ بات کروں کہ آپ نے مدعیوں تک آپ نے لوگوں تک جن کے پرچے درج ہیں جن کے مقدمات زیر تفتیش ہیں ان تک میری آواز پہنچائیے گا کہ تفتیشیوں کو کسی چیز کے لیے بھی پیسے مت دے مربانی کریں ڈی پیو اصد سرفراز کا کہنا تھا کہ اپنے وسائل میں رہتے ہوئے پولس کا بہتن استعمال کریں گے جرم اور جرائم پیشہ ارناسی مروح سماجی رہنماز صوبائی ترجمان مسلم لیگ کاف ڈاکٹر زین علی بٹی کا کہنا ہے کہ زیابتی سے ہر سال پاکستان میں دو لاکھ افراد معذور ہو جاتے ہیں ہر چار میں سے ایک فرد زیابتی کے مرض میں مبتلا ہے اور یہ تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے عالمی یوم زیابتی کے موقع پر حصوصی پیغامیں ڈاکٹر زین بٹی نے کہا کہ زیابتی کا مرض اگر کئی سال کنٹرول نہ رہی تو جسم کے اہم حصے دل کی شریانوں کی تنگی ہارٹ اٹیک فالج اساب کی کمزوری آنکھوں میں پردہ بسارت متاثر ہونا گردوں کی کمزوریوں زخموں کے سبب پاؤں کا نکارہ ہونا زیابتیز کی پچیدگیوں کا سبب بنتا ہے اس مرض سے بچاؤ کے لئے محتاط غزائی باقاعدہ ورزش اور ادوائیات کا استعمال ضروری ہے ہانپور میں موٹر وے واقعہ سے بڑا دل خراش واقعہ سامنے آگیا سولہ سالہ لڑکی کو غوا کر کے مبہینہ زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا گزستہ روز تھانا ظاہر پیر کے علاقے چاچنان شریف سے محمد ہان کی سولہ سالہ بیٹی مہرہ بی بی رات کے وقت اگوا ہوئی جو دوسرے روز موضوع حاصل پور میں کتوں سے شدید زخمی حالت میں ملی جسے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے ذریعے پہلے تحصیل ہیڈکوارٹر سبتال ہانپور بازنان شیخ زیادہ سبتال رحیم یارہ منتقل کر دیا گیا مگر ظلم کا شکار مہرہ بی بی ہوش میں نہ آسکی اور جان بھاک ہوگی لڑکی کے والد محمد ہان نے شبہ ظاہر کیا کہ اس کی جوان سالہ بیٹی کو اگواہ کر کے جنسی زسمانی درندی کا نشانے بنانے کے بعد اس کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی دوسری طرف پولیس نے ابتدائی طور پر قاتلانہ حملے کا مقدمہ درج کر لیا ٹھٹا میں دو ماہ قبل مبینہ طور پر اگواہ ہونے والی دو ہواتین ان بچوں کا سراغ نہ لگ سکا لوہیکین انصاف کے حصول کے لیے دربدر وزیراعالہ سین سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا شکیلہ ملہ نامی ہاتون نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اس کی دو بابیوں عزت والاسیو آئیشہ سنم چھے بچوں کو لنواری شریف کی رہائشی زرینہ اور اس کے بیٹے دلدار گوپانگ نے اپنے ساتھیوں سمیت دو ماہ قبل کراچی سے اگواہ کیا تھا جن کے اگواہ کا مقدمہ بھی درج کروایا گیا مگر پولیس نے تحال کوئی کاروائی نہیں کی شکیلہ ملہ کا کہنا ہے کہ اگواہ کاروں کو باثر شخصیات کی پشت پناہی ہے جس کے باعث پولیس کاروائی نہیں کر رہی وزیراعالہ نوٹس لین اہم حبریں آپ نے جانی مزید حبروں تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے آر این این موسیقی